گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا بہت جلد بدل جانا آج کل کے دوستوں کا اعتبار نہیں مشکل وقت پڑھتے ہی گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیتے ہیں گھی کے چراغ جلانا بہت خوشی کا اظہار کرنا اشر کی شاندار کامیابی کو دیکھ کر اس کے اہل خانہ نے گھی کے چراغ جلائے لال پیلا ہونا غصے کی کیفیت میں آ جانا میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا آپ بلا وجہ لال پیلے ہو رہے ہیں نو دو گیارہ ہونا بھاگ جانا پولیس کو سامنے دیکھتے ہی چور نو دو گیارہ ہو گیا ہوا کے گھوڑے پر سوار ہونا بہت جلدی میں ہونا آج کل کسی کے پاس کسی کے لیے وقت نہیں ہے جس کو دیکھو ہوا کے گھوڑے پر سوار ہے ہاتھوں کے توتے اڑنا ہواس باکتا ہونا یا گم پریشان ہو جانا اچانک چوکیدار کو سامنے آتا دیکھ کر چور کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے گھوڑے بیٹھ کر سونا بے فکر ہو کر سونا گہری نین سونا لگاتار دستک کے باوجود آپ دروازہ نہیں کھول رہے لگتا ہے کہ آپ گھوڑے بیج کر سو رہے ہیں مو سے پھول جڑنا اچھے اخلاق اور اچھی باتیں کرنے والے کے لیے بولتے ہیں جہاں آرہ کا اخلاق مثالی ہے جب وہ بات کرتی ہے تو اس کے مو سے پھول جڑتے ہیں ہاتھ پاؤں پھول جانا گبرا جانا ڈر جانا اچانک زلزلہ آیا اور تمام لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہو کا عالم ہونا خاموشی اور سناٹا ہونا گاؤں کے ماحول کے کیا کہنے رات آٹھ بجے ہی ہو کا عالم ہوتا ہے ہتھیلی پر سرسو جمانا ناممکن کو ممکن بنانا اگر انسان کچھ کرنے کی ٹھان لے تو ہتھیلی پر سرسوں جمع سکتا ہے ہاتھوں ہاتھ لینا خوب پذیرائی کرنا عزت دینا اچھے آدمی کو ہر کوئی ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے ہاتھ پاؤں مارنا کوشش کرنا ہاتھ پاؤں مارے بغیر کامیابی ممکن نہیں ناکوں چنے چبوانا عبرت ناک شکست دینا اوستریلیا نے کرکٹ میچ میں انگلینڈ کو ناکوں چنے چبوانا دیئے وبالی جان بننا مسیبت بن جانا فضول خرچی آخر کار وبالے جان بن جاتی ہے موں میں پانی بھر آنا لالت پیدا ہونا رسیلے عام دیکھ کر بچے کے موں میں پانی بھر آیا ناک میں دم کرنا بہت زیادہ پریشان کرنا سرمد اتنا شرارتی ہے کہ پورے محلے کے ناک میں دم کیے رکھتا ہے لوہا ماننا بہتری تسلیم کرنا مسلسل کوشش کرنے والے کامیابی حاصل کر کے اپنا لوہا منوا لیتے ہیں کھٹائی میں ڈالنا بہت دیر لگا دینا کرونا وائرس کی وبا کے پیشے نظر محکمہ تعلیم نے تعلیمی سرگرمیوں کے معاملہ کو کھٹائی میں ڈال رکھا ہے کلیجہ تھنڈا ہونا تسلی ہونا بیماری سے تندرست اپنے بیمار بچے کو دیکھ کر بوڑی ماں کا کلیجہ تھنڈا ہو گیا بیماری سے کھٹائی میں ڈال رکھا ہے